السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر آپ کا نام ناجیس کو مراد علی خان کہتے ہیں ما شاء اللہ کہاں سے تشریف لائے ہیں اونیسا اسٹیٹ اونیسا ہاں میرا طالق ہے کیا مصروفیت ہے وہاں پر آپ کے میں وہاں سرکاری ملازم ہوں سرکاری ہائی سکول مٹیجر ہوں مدور پارسین کی جائے ما شاء اللہ آپ لوگ کتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں گروپ میں ہمارے گروپ میں کس لوگ ہیں حضرت سید اتا مہیدین صاحب آپ کے گروپ لیڈر ہیں جو سید اولاد رسول قدسی صاحب کے بھائی ہیں مراد صاحب ہیں مراد صاحب ایک بات یہ کہ آپ جب سے آئے ہیں ہماری گائیڈنس میں یا کہ ہمارے جو نہ وہ کسی بھی خدمت میں کسی طرح کی کوئی آپ کو کمی یا کچھ بھی ہماری طرف سے تکلیف ہوئی ہو ایسی تو کوئی پرشانی نہیں ہوئی ہے ما شاء اللہ بہت شاندار میں نے یہاں گئی اندودا مات رہا جی صبح ہو پر ناستا دوبر میں کھانا اور رات میں کھانا ہمیشہ وقت بھی ملتا رہا اور ما شاء اللہ ترہ ترہ کے اسے جائقہ بدلہ ہوا کھانا ملتا تھا اور اس کے بعد میں کسی کسی طرح کوئی پرشانی نہیں اور ما شاء اللہ جو گائیت میں ہم کوئی دیئے گئے وہ تو پھر کہنے کی بات نہیں ہے میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ما شاء اللہ ان کو اللہ تبارک و تعالی بس ہم یہ دعا کرنے کے بار اللہ تبارک و تعالی انہیں آیاتوں سے اور انہیں لمبی عمر حتہ قرمائے تاکہ وہ اسی طرح خجاز کرام کی یا جو نے عمرہ کرنے آرہے ہیں ان کی وہ قرمائے کر چکتا وہ تھی نفیس انداز سے انہوں نے عمرہ کرائی جو بھی گائیڈ ملے اور جو ہم لوگ یہاں سے گئے تھے مقدس مقامات کی زیارت کرنے کے لئے جو بھی جو گئے تھے کیا نام ان کا میں بھول رہا ہوں اور امی ما شاء اللہ بہت شاندہ طریقے سے ہمیں تمام مقدس مقامات کی زیارت کرائے اور یہ راحت پورت کا یہ پہلا اتفاق تھا اور میں سب سے پہلے تو سیدہ تمیدی صاحب کا شکرار ہوں گا کہ انہوں نے ہمیں راحت راحت سے جنہو کنٹیکٹ کروائے ماشاء اللہ تو ہم آئندہ بھی اس بات کی امید رکھیں کہ آپ انشاء اللہ کسی کو بھی اگر ترغیب دلائیں گے تو راحت کی طرف اس کو آنے کے لئے بلکل بلکل تمہیں بہت شکر نہیں ہے کہ ہم نے ہمیں جو یہاں پر انتظامہ دیکھیں اور راحت پورت والے تمام گروہ کے طرف سے جو ہم نے انتظامہ دیکھیں تو اس سے ہمارا دل بلکل اپنہین ہے اگر اللہ چاہے کہ آئندگر آنا ہو یا تو مرا ہو یا تو حج کے لئے تو ہم راحت دور سے پوئے